جرمن بھاشا کے لے کر فرانس کافکا کی دنیا خوشنوما نہیں ہے بلکہ ایک اندھیری سورنگ کی طرح ہے جس میں چلتے ہوئے ہمارے پیر انجانی چیزوں سے ٹکراتے ہیں اور ہم ٹھوکر کھا کے گرنے لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس اندھیری سورنگ میں جانے کی اچھا ہمارے بھیتر بار بار ہوتی ہے کافکا کی دنیا ایک بھیانک سپنے کی طرح ہے لیکن وہ ہمیں آکرشت کرتا ہے ایسا آخر کیوں ہوتا ہے کیا ہم اپنے اندر ویسے ہی ایک بھیانک سپنے کو جی رہے ہوتے ہیں اور اس کارن ہمارا دل کافکا کے شبدوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے لگتا ہے کیا ہمارے بھیتر ایک کافکا لگاتار پلتا رہتا ہے کیا ہوتا ہے کافکا کا اصلی اردھ اور کافکائی سنسار یا کافکا ایسک کسے کہتے ہیں ان سارے سوالوں کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کافکا کی اصلی پرابلم کیا تھی کافکا کی زندگی کی اصلی پرابلم جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں ان کے بچپن میں تب کافکا کی عمر نو سال کی تھی ایک رات انہوں نے اپنے ماتا پتا سے کہا کہ انہیں زوروں کی پیاس لگی ہے سچ بات تو یہ ہے کہ پیاس اتنی ادھک نہیں تھی لیکن چھوٹے کافکا کا من اپنے ماتا پتا کے ساتھ تھوڑی سی چوہل کرنے کا تھا وہ ان سے اترکت اٹینشن چاہتے تھے اس لئے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ انہیں پیاس لگی ہے اس بات پہ پہلے تو ان کے پتا نے انہیں ڈانٹ دیا لیکن اس کے بعد بھی جب کافکا کا رونہ نہیں رکا تو ان کے پتا نے انہیں بستر سے اتارا لے جا کے بالکنی میں کھڑا کر دیا اور خود اندر آ کر دروازہ بند کر دیا کافکا نے اس سمیں صرف ایک شرٹ پہن رکھی تھی پراغ یعنی یورپ کی سرد رات پوری رات وہ بالکنی میں کھڑے رہے روتے رہے اور سوچتے رہے کہ آخر انہوں نے ایسی کیا غلطی کی تھی جس کے قارن انہیں یہ سزا ملی نو سال کے کافکا کو اپنا اپراد سمجھ میں نہیں آیا لیکن دنڈ انہوں نے بھوگ لیا تھا اس کے بعد کافکا اپنے پتا کے آگیاں کاری بیٹے بن گئے پتا نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے پتا نے کہا بیٹ جاؤ تو بیٹ گئے لیکن یہ آگیاں کاریتہ آگیاں کاریتہ تھوڑے تھی یہ تو ایک ڈر تھا اس رات کے بعد سے کافکا اپنے پتا سے بوری طرح ڈر گئے تھے زندگی بھر انہیں یہ ڈر لگا رہا کہ اگر میں نے اپنے پتا کا ویروت کیا ان کی بات نہیں مانی تو لمبی چوڑی خط کاٹھی والا یہ آدمی مجھے اٹھا کے بالکنی میں بند کر دے گا اتنا نردھک ہوں میں اپنے پتا کے لیے کئی لوگوں کے لیے یہ ایک سادھارن گھٹنا ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا بھر میں عام طور پر پتا اپنے بچوں کو اس طرح یا اس طرح کسی نہ کسی طرح دنڈت کرتے رہتے ہیں زیادہ تر پتاؤں کی نیت خراب نہیں ہوتی وہ اپنے بچوں کو انشاست رکھنے کے لیے دنڈت کرتے ہیں لیکن نیت بھلے خراب نہ ہو تاریخہ کئی بار خراب ہو جاتا ہے اگر کسی پتا نے اپنے پتر پر ضرورت سے زیادہ سختی برتی ہو اسے بات بے بات دنڈت کیا ہو اسے لگاتار اپماند کیا ہو تو ایسا پتر کافکا کی منودشہ کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کافکا کی کہانی غلط پیرنٹنگ کی ایک بے مثال کہانی ہے اور یہ دکھت ہے کہ اس طرح کی پیرنٹنگ ہمارے آج پاس بہت آیت میں دکھتی ہے کون تھے کافکا کے پیرنٹس کیا وہ نارمل پیرنٹس کی طرح تھے بلکل بلکل نارمل پیرنٹس جو اپنے پتا سے بے حد نارمل اچھائیں رکھتے ہیں بے حد نارمل امیدیں رکھتے ہیں سنیے ان کی داستان کیونکہ کافکا کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ان کے پتا کے جیون کی کہانی کو سمجھنا ضروری ہے فرانس کافکا کے پتا یعنی حرمن کافکا ایک کسائی کے بیٹے تھے اور ان کا بچپن بے حد سنگھرشوں میں بیتا تھا وہ بچپن سے ہی پتا کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے چاہے سردی ہو یا گرمی ہر صبح وہ دھلمل چلنے والی اپنی چھوٹی سی گاڑی اٹھاتے اور پتا کے ساتھ چل پڑتے تھے پتا کے پیشے کے کارن ان میں تھوڑی سی کروڑتا تو بچپن سے ہی آ گئی تھی لیکن اس بات نے انہیں بنا دیا تھا ارادوں کا پکہ صرف چودہ سال کی عمر سے ہی انہیں اپنا گزارہ خود کرنا پڑا بیس کی عمر میں وہ راجہ کی سینہ میں بھرتی ہو گئے اور تیس بتیس کی عمر میں انہوں نے پراغ آ کر جولی نامک لڑکی سے شادی کر لی کچھ پیسے اپنی اور سے لگائے اور کچھ جولی کے گہنے بیچ کے جھٹائے اور اپنا خود کا بیعوسائے شروع کیا وہ مکھے تیا کپڑے بیچتے تھے اتھک پریشرم سے انہوں نے اپنا بیعوسائے جمع لیا اور جلد ہی وہ پراغ کے سمپن اچھ مدھی برگ میں شامل ہو گئے تین جولائی اٹھارہ ست تیرہ سی کو حرمن اور جولی کو ایک سنتان ہوئی جسے ہم فرانس کافکا کے نام سے جانتے ہیں کسی بھی عام پتہ کی طرح حرمن کافکا نے اپنے بیٹے کو لے کے تمام سپنے پال لیے تمام امیدیں تمام اپیکشائیں باندھ لیں لیکن جیسے جیسے فرانس کافکا بڑے ہوئے ان کے پتہ کی امیدیں ٹوٹنے لگیں حرمن کافکا خود لمبے چوڑے پہلوان جیسے تھے لیکن فرانس کافکا دبلے پتلے حرمن کافکا بہر مکھی تھے تو فرانس کافکا انتر مکھی کمزور اور ترند بیمار پڑ جانے والے جیسا حرمن نے سوچا تھا ان کا بیٹا ویسا نہیں نکلا لیکن حرمن نے ہار نہیں مانی انہوں نے سوچا وہ اپنی طرف سے اپنے بچے کو ایسی ٹریننگ دیں گے اور اپنے جیسا بنا دیں گے انہوں نے اس کے ساتھ سختیاں شروع کر دیں اسے سمارٹ بنانے کے لیے دس طرح کے ہتھکنڈے اپنانے لگے لیکن ان سب کا اُلٹا اثر پڑا کیونکہ حرمن کافکا مکھی تا ایک سیڈسٹ قسم کے آدمی تھے جنہیں دوسرے پہ راوب جمانا اسے نیچا دکھانا اچھا لگتا تھا جب بعد میں ان کی اور سنتانیں ہوئیں انہوں نے سب پہ اپنا رواب ہی چلایا حرمن کو بلکل اپنے جیسی سنتان چاہیئے تھی جو کی اسمبھاؤ ہوتا ہے اس لیے وہ فرانس کی چھوٹی سے چھوٹی گلتی پر اسے اس طرح دنڈت کرتے تھے کہ بیچارہ بچہ بری طرح ڈر جاتا تھا جیسے کی اس رات بچے نے پانی مانگا تو حرمن کافکا نے اسے بالکنی میں بند کر دیا دیکھئے ہم واپس اسی گھٹنا پہ پہنچ گئے ہیں اور فرانس کافکا کی کہانی آج کے اس اپیسوڈ میں سنتے ہوئے ہم بار بار نو سال کی عمر والی اس رات میں پہنچیں گے کیونکہ یہ وہ گھٹنا ہے جس نے کافکا کو کافکا بنا دیا یعنی ایک ڈرہ ہوا بچہ جو ہر قسم کی طاقت کے سامنے گھبرا جاتا تھا یہ وہ گھٹنا ہے جس نے کافکا کے سامنے اپنے اشتتوے سے جڑے کئی سوال کھڑے کر دیئے کافکا کا پورا ساحب انہی سوالوں کا جواب پانے کی کوشش ہے اور سوال کیا ہے بہت سادھارن سوال ہے کہ میں چھوٹا دبلہ پتلا ہوں اور میرے پتا خوب اونچے ہٹے کٹے کیا اس کارن وہ مجھے ہمیشہ ڈڑا سکتے ہیں وہ میرے پتا ہیں کیا اس کارن انہیں مجھ پہ حکم چلانے اور میرا بھاوناتمک شوشن کرنے کا ادھکار مل گیا ہے کیا پتا ہونا طاقتور اور ظالم ہونا ہے کیا کوئی ویقتی آپ سے محض اس کارن شریشت ہے سوپیریئر ہے کہ وہ آپ سے تیس سال پہلے پیدا ہو گیا تھا طاقتور لوگ کمزوروں کے ساتھ گھولاموں جیسا بھی اوہار کیوں کرتے ہیں کیا ہر قسم کا پاور انتطر پتا جیسا پاور ہوتا ہے یہ سارے سوال فرانس کافکا کے من میں امڑتے گھومڑتے رہتے تھے اور ان کا پورا ساہتیا انہی سوالوں کا جواب پانے کی ایک کوشش ہے جب کسی ویقتی کو ستہ مل جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ نرنکش بھی اوہار کرتا ہے تب وہ اپنے آج پاس کے لوگوں کو نکاراتمک تاریخے سے پربھاویت کرتا ہے وہ ان کے جیون کو بدل کے رکھ دیتا ہے اس بات کو ایک اوہدارن سے سمجھئے ایک پریوار ہے اس پریوار کا مکیا بےہد شکتشالی ہے وہ اپنے سامنے پریوار کی کسی صدسے کی اچھا کو کچھ نہیں سمجھتا اس کے جو بھی من میں آتا ہے وہ کرتا ہے اس بات کی بلکل پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے منمرضی بھرے فیصلوں کے کالن پریوار کی دوسرے صدسے ہرٹ ہو جائیں گے یا پھر اپمانت محسوس کریں گے ایسے پریوار کا ماحول کیسا ہوگا تناوپونڈ ڈرہ ہوا دبا ہوا ماحول ہوگا یہی ہے ستہ کے ساتھ کیا گیا نیرنکوش ویوہار جس کے قارن ہر صدسے کا جیون بدل جاتا ہے پریوار کی مکیا کی جگہ آپ کسی کو بھی رکھ کے دیکھ لیجئے آفیس کی مکیا کو رکھ لیجئے کمپنی کے مکیا کو رکھ لیجئے دیش کی مکیا کو رکھ لیجئے ستہ اور شکتی کی جگہ پہ کسی کو بھی رکھ کے دیکھا جا سکتا ہے اس کا نیرنکوش ویوہار انہی لوگوں کو بھے سنتراس اور انشتیتہ میں ڈال دے گا یہی کافکا کی رچناوں کا سار ہے یہی ہے کافکا کی مکھے سمسیا یعنی پتا کے ساتھ ان کے تناوپونڈ سمبند کافکا پوری زندگی اسی کے ساتھ جوچتے رہے انہوں نے اپنے پورے ساہتے میں سیدھے اپنے پتا کے بارے میں ایک بھی پنگتی نہیں لکھی لیکن پتا نامک اس سنسطہ کا انواد الگ الگ تاریخوں سے کرنا شروع کیا کبھی انہوں نے پتا کو پتا کی طرح چترت کیا تو کبھی دفتر میں بوس کی طرح کبھی کورٹ میں جج کی طرح تو کبھی شاہی پریوار کے سامنتوں کی طرح کبھی بھرشت لیکن شکتشالی راجنیتاؤں کی طرح تو کبھی ادرشی ایشور کی طرح یہ سب کافکا کے پتا کے الگ الگ روپ ہیں پتا ان کے لیے صرف ان کے پتا نہیں رہ گئے تھے بلکہ ستہ اس کی طاقت اور اس کی نیرنگ کشتہ کا پرتیق بن گئے تھے اسی لئے کافکا کی بات کرنا کافکا کی کہانی سننا کافکا کی کہانی سنانا طاقت اور ستہ کے خلاف ایک شکایت کرنا ہے تو یہ تھی کافکا کی اصلی پرابلم لیکن اس کے علاوہ بھی دو اور پرابلمز تھیں جنہوں نے ان کے جیون اور ساہتے کو اندر تک پربابت کیا ان میں سے ایک تھی ان کی کمزور شاریلک شمتہ وہ بہت جلدی بیمار پڑ جاتے تھے بچپن سے ہی ان کا سواستے ڈگ مگ رہا کبھی مائگرین کبھی اندرہ کبھی انگزائیٹی تو کبھی ڈپریشن اور زندگی کے آخری برسوں میں ہو گئی ٹی بی ایک طرح سے انہوں نے پوری طرح سوست جیون کبھی نہیں جیا شاریل اور من سے لگاتار بیمار رہے اس بات نے ان کی مانسکتہ اور ان کے ساہتے کو بہت پربابت کیا اور تیسری ان کی پرابلم تھی ستریوں کے ساتھ ان کے سمبند کبھی اچھے نہیں رہ پائے ان کے جیون میں پریم کی بہت کمی تھی کچھ عورتوں کے ساتھ ان کے پریم سمبند تھے لیکن وہ کبھی پوری طرح پروان نہیں جڑ پائے کافکا کی جیون میں پریم اس وشاہ پر ایک اپیسوڈ میں نے پہلے بھی بنایا تھا اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اس میں اس پر وستار سے باتچیت کی ہے آپ چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں سنگشیپ میں یہاں صرف اتنا کہوں گا کہ پریم اور سیکسوالٹی کافکا کے جیون کی ایک بڑی سمسیا تھی پریم ٹھیک سے ہونے ہی پاتا تھا سیکس کے لیے وہ ویشیاؤں کے پاس جاتے تھے اور وہاں سے انہیں کڑوے انہوہو ملتے تھے وہ شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پتا ان کے دوارہ چونی گئی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیتے تھے ایسا نہیں ہے کہ انہیں پریمی کہیں نہ ملتی ہوں یا لڑکیاں ان میں دلچسپی نہیں لیتی تھی ایسا بھی نہیں ہے باخاعدہ ان کی کافکا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی تب بھی انہیں دورہ ڈائیمنٹ کے ساتھ پریم ہو گیا تھا دونوں نے برلین میں کچھ سمیں ساتھ گزارا تھا لیکن کافکا کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی چلی گئی اور اس کارن یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا تھا تو کافکا کے جیون اور ساہتی کی جٹلتہ کو سمجھنے کے لیے یہی تین پرمکھ راستے ہیں جنہیں آپ اب تک سمجھ گئے ہوں گے نمبر ایک پیٹا کے ساتھ ان کے خراب رشتے جس نے ان کے ویکتی توپے گرہن لگا دیا نمبر دو خراب سواستے جس نے انہیں شاریرک اور مانسک طور پر کمزور کیا نمبر تین ستریوں کے ساتھ ارستھر سمبند اور جیون میں پریم کی کمی ان تینوں پوائنٹس کو جاننے کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان سب چیزوں نے مل کے فرانس کافکا کے ساہتی کو کس طرح پربابت کیا لکھک بننے کا سپنا کافکا کے بطر کم عمر سے ہی پڑھنے لگا تھا لیکن ان کے پتا کو یہ بات بلکل منظور نہیں تھی ان کے پتا نے زد کر کے انہیں کانون کی پڑھائی کروائی جس میں کافکا کی دلچسپی بلکل نہیں تھی لیکن پتا کے دباؤ کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے حالانکہ اس کے باوجود انہیں لکھنے پڑھنے کی کوشش کبھی بند نہیں کی کالج میں ہی ان کی دوستیوی مکس بروڈ کے ساتھ جو کہ خود بھی لیکھک تھے مکس بروڈ نے انہیں پریرد کیا کہ تمام اڑچنوں کے باوجود انہیں لکھنا بند نہیں کرنا چاہیے اور یہ بات کافکا کے من کی بھیتر اس طرح گھسی کہ پتا کی سمسیہ سواستی کی سمسیہ اور پریمکاؤں کی سمسیہ ان تمام سمسیہوں کے باوجود فرانس کافکا نے لکھنا کبھی بند نہیں کیا ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح مردے کو اس کی قبر سے الگ نہیں کیا جاتا اسی طرح کوئی بھی مجھے لکھنے کی اپنی میج سے الگ نہیں کر سکتا کالج سے نکلنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے وکیلوں کی ایک کمپنی میں اور اس کے بعد ایک بیما کمپنی میں نوکری کی یہ نوکرییاں بھی ان کے لئے کوئی بہت آسان اور سخد نوکرییاں نہیں تھیں کام بہت زیادہ کرنا ہوتا تنخواہ بہت کم ملتی اور لگا تھا اوور ٹائم جس کے لئے کوئی بھی اترکت بکتان نہیں ملتا تھا اس کا اثر ان کے سواستے پہ بھی پڑتا تھا اور ان کے لکھنے کے روٹین پہ بھی لیکن ان نوکریوں میں جو سب سے مہتوپون پکش تھا وہ تھا ستہ کے ساتھ سنگھرش جو چیز وہ پہلے اپنے گھر پر دیکھا کرتے تھے ایک زدی دبنگ اور بدمزاج پتا کے روپ میں لگ بھگ ویسا ہی روپ انہیں دکھ رہا تھا دفتر میں انہیں دفتروں میں پیپر ورک کی جٹلتا اور بیوروکریٹک بھولولیہ کو بہر نزدیک سے محسوس کیا کسی بھی آسان کام کو جٹل بنا دینا یہ دفتر کی بیوروکریسی کی عادت تھی کافکا کے اوپنیاسوں میں یہ بیوروکریسی اپنی پوری جٹلتا کے ساتھ اس کا ایک خاص قسم کا دارشنیک چترن ہوا ہے ان کی ایک کہانی ہے پوسیڈین جو کی دراصل ایک روپک ہے پوسیڈین گریک میتھولوجی کا ایک چرطر ہے جو دراصل سمودر کا دیوتا ہے اس کے پاس دفتر کا کام اتنا آدھیک آ گیا ہے کہ پورا سمیں وہ پیپر ورک پورا کرنے میں ہی لگا دیتا ہے اور اس کارن وہ اپنے دیوتا ہونے پہ بھی دھیان نہیں دے پاتا کہنے کا عارض یہ ہے کہ دفتروں میں پیپر ورک اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ایشور بھی وہاں آ جائیں گے تو بیچارے پیپر ورک میں اُلج کے رہ جائیں گے اور اپنا ایشورت بھول جائیں گے اپنی نوکریوں میں بیروکریسی کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے دا ٹرائل دا قاسل اور امریکہ نامہ کو پنیاسوں کی لچنا کی تھی حالانکہ ان میں سے کوئی بھی کتاب ان کے جیتے جی نہیں چھپی دا ٹرائل کی شروعات یہ ایسے ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ضرور ہی جوسف کے کے بارے میں افواہیں فیلا رہا ہوگا اسے پتہ تھا کہ اس نے خوش بھی غلط نہیں کیا اس کے بعد بھی ایک صبح اسے گرفتار کر لیا گیا یہ جوسف کے کا تیسوہ جنب دن تھا اس کے بعد یہ پورا اپنیاس نیائے پرکریہ پیپر وارک اور بیروکریسی پر ہے جس میں موٹی موٹی فائلیں ہیں لیکن اپنیاس کے انت تک جوسف کے کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کس نیائے پرکریہ کے تحت اس پر مخدمہ چلایا جا رہا ہے اس کا اپراحت کیا ہے حالانکہ دنڈ اسے دے دیا جاتا ہے ایسا محول بنا دیا جاتا ہے کہ بینا اپراحت معلوم ہوئے بھی جوسف کے کو اندر ہی اندر اپنے دوشی ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے اس کا من اپراحت بودھ اور گلانی سے بھر اٹھتا ہے اب ٹھیک یہاں پہ اس رات کو یاد کیجئے نو سال کے عمر والی وہ رات جب ان کے پتا نے انہیں بالکنی میں کھڑا کر دیا تھا تب بھی کافکہ کے من میں یہی سوال آیا تھا کہ میرا اپراحت کیا ہے تب بھی انہیں اپنا اپراحت سمجھ میں نہیں آیا تھا لیکن دنڈ انہیں مل چکا تھا اور اندر ہی اندر انہیں خود کو اپراحت ہی مان لیا تھا جو انوبھاؤ انہیں شکتشالی پتا نے کروایا وہی انوبھاؤ انہیں شکتشالی بیوراکرسی اور جڈیوشری نے بھی کروا دیا کہ تم شدر ہو تم نگنیا ہو شدرتا اور نگنیتا کا یہی انوبھاؤ انہیں میٹامورفوس میں ہوتا ہے ان کی سب سے پرسید کہانی اس کی پہلی پنگتی سنیئے میں پہلی پنگتیوں کی طرف اس لئے دھیان دلا رہا ہوں کہ فرانس کاف دنیا کے ساحیت میں فرس لائنز کے بھی ماسٹر ہیں دنیا کی سب سے خوبصورت فرس لائنز فرانس کاف نے لکھی ہیں جو کی پاٹک کو باندھ کے پکڑ لیتی ہیں تو میٹامورفوس اس میں پہلی پنگتی ہے ہلا کے رکھ دینے سپنے دیکھنے کے بعد ایک صبح جب گریگر سام سات جاگا تو اس نے پایا کہ وہ ایک وشال کیڑے میں تبدیل ہو گیا ہے وہ اپنے کمرے میں فرش پر چل رہا ہے اس کے بات اسے سب سے بڑا ڈر یہ لگتا ہے کہ کہ وہ اپنے پتا کے جوتوں کے نیچے آکے دب کے مر نہ جائے وہ کان لگا کے سنتا ہے کہ باہر پریوار والے اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر کمرے میں جو کیڑا رہ رہا ہے وہ ان کا بیٹا گریگر کہیں سے نہیں ہو سکتا اور اس شدر کیڑے کو مر جانا چاہیے یہ سن کے سوال کی عمر والی اس رات کو یاد کی جئے رات بھر بالکنی میں کھڑے رہنے کی سزا پانے کے بعد کافکا زندگی بار خود سے پوچھتے رہے کیا میں اپنے پتا کے لیے اتنا نیرر تھک ہوں ٹھیک اسی سوال کو کافکا میٹا مورفا سس میں ایڈریز کرتے یہ کافکا کی بہت شروعاتی کہانیوں میں 1912 ہمیں لکھی گئی تھی اس میں نائک اپنے پتا کے ساتھ گھر میں رہتا ہے جلد اس کی شادی ہونے والی ہے پتا بیمار ہے جر جر ہے پلنگ پر لیٹے رہتے ہیں وہ اپنے پتا کی دیکھ ریکھ میں کوئی کسر نہیں آگیاں کی طرح دھارن کرتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا ابراد کیا ہے لیکن وہ آگیاں مانتے وے جا کے پاس کی ندی میں ڈوب کے مر جاتا ہے یہاں پھر وہ گھٹنا یاد کیجئے نو سال کی عمر والی رات بھر بالکنی میں کھڑے رہنے کے بعد کافکہ اننی آگیاں کاری بن گئے تھے پتہ کا آتنگ اس طرح تاری ہے کہ صحیح ہو یا غلط پتہ کی ہر بات ماننی ہے تینوں میں دیکھئے کافکہ دکھاتے ہیں کہ ستہ اپنی مرضی کے حساب سے فیصلے لیتی ہے انہیں انصاف کہتی ہے من مرضی سے لیے گئے فیصلے کو کیسے انصاف کہا جا سکتا ہے جب کی اپرادی کو یہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا اپراد کیا ہے اس کے باوجود وہ دنڈ کو سویکار کر لیتا ہے یہ کافکہ کی رچناؤں کی مکھی theme ہے اور اسی کو ساہیت کی دنیا میں کافکہ اسک کہا جاتا ہے کافکہ اسک یعنی کافکائی ہمارے جیون میں جب بھی ایسی استطیاں آتی ہیں کہ ہم بیروکرٹک بھول بھولیہ میں پھنس گئے ہیں پیپر ورک کی اپسرڈیٹی ہماری جان لیے جا رہی ہے طاقتور لوگوں کے من معافق فیصلوں کو اتی چار کو ہم انصاف کی طرح قبول کرنے مجبور ہیں جب چاروں اور اتی چار تو دکھ رہا ہے لیکن اتی چاری کہیں نہیں دکھ رہا دنڈ ملنے کے بعد بھی یہ پتہ نہ چل پائے کہ اپراد کیا تھا ان ساری استطیتیوں کو کافکہ اسک کہا جاتا ہے حالان کی اپنی چیزوں کو کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا تھا جیتے جی ایک لےخہ کے روپ میں ان کی مانتہ صرف ایک چھوٹے سے ساہیت ساموہ میں تھی اور وہ بھی کافکہ کی رجناہوں پر کوئی بہت زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا میٹامورفوس جیسی کہانیاں ان کی جیتے جی چھپ گئی تھی آج انہیں مہان کہانیوں کی طرح مانا جاتا ہے لیکن کافکہ کے جیتے جی بہت کم لوگوں کا دھیان ان کی اور گیا تھا کہنے کا عرث یہ ہے کہ جیتے جی کافکہ کو لےخ کی سفلتہ نہیں ملی تھی لیکن انہیں اس کی ادھک چنتہ نہیں تھی کیونکہ لےخن ان کے لئے ایک جنون تھا جیون کی تمام دوسری مصیبتوں اور سوال کا جواب وہ اپنے لیکھن میں کھوچتے تھے اور اپنے لیکھن کو لے کر ہمیشہ سنشائے میں رہتے تھے ترائیل کاسل اور امریکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کے یہ تینوں اپنیاس ادھورے ہیں اور ان سے سنتشت نہیں ہیں وہ ان پہ اور کام کرنا چاہتے ہیں لیکن زندگی نے انہیں اس کی محلت نہیں دی وہ لکھ لکھ جمع کر رہے تھے لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ انہوں نے یہ سب خراب لکھا ہے جب زندگی کے حالات اور طبیعت ٹھیک ہوں گے تا وہ ایک بار پھر ان پہ کام کریں بلکل خوش نہیں ہوں اس لیے میرے مرنے کے بعد انہیں چلا دینا لیکن مکس بروڈ نے ان کی بات نہیں مانی اور دیرے دیرے ان کی رچناؤں کو پرکاشت کروایا جیتے جی کافکہ کی جو رچنائے چھپی وہ سب مکس بروڈ نے زد کر چھپوائیں اور ان کے مرنے کے بعد بھی انہیں چھپوانے کا کام بروڈ نہیں کیا مانہ کرنے کے باوجود بروڈ نے وہ چھپوائیں تھی اس کے لیے سنسار کے کرونوں کافکہ پریمیوں کو مکس بروڈ کا کرتگی ہونا چاہیے انیس سو چووویس میں اکتالیس کی عمر میں کافکہ مرے تب تک ان کے ماتا پتا زندہ تھے کافکہ کے مرتیوں کے بعد مکس بروڈ ہر سال ان کی کتاب چھپواتے رہے اس طرح دیرے دیرے کافکہ کے پرسیدی پھیل لے لگی ان کی دبنگ پتا ہرمن کافکہ 1931 میں مرے اور ماں 1934 میں مرنے تک دونوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا ایک لے خک کی طرح سوکریت ہو رہا ہے پتا بھی چلتا تو شاید انہیں کوئی فرق نہ پڑتا کیونکہ ہرمن کافکہ کی نگاہ میں فرانس کافکہ ایک نکمہ ناکارہ ناکام انسان تھے جس نے زندگی میں کوئی مقام حاصل نہیں کیا ذرا سوچ ایک آدمی جسے دنیا جینئس انہوں نے خود کو ایک خراب لکھ مانا ہوگا کافکہ کا جیون ایک کافکہ ہی کہانی ہے کیسے اس آخری بات کو میں ریپیٹ کرتا ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا شکتی شالی پتا بار بار یہ کہتا ہے کہ تم نکم میں ہو ناکارہ ہو پرتبہ شالی لیکن کمزور بیٹا ایک تھا یعنی آپ کو یہ وشواس دلا دیا جائے گا کہ آپ اپراد ہی ہیں جس کے قارن آپ اپراد بودھ میں ڈوب جائیں گے جبکہ آپ نے کوئی اپراد نہیں کیا اور مرتے دم تک آپ کو یہ بات پتا بھی نہیں چلے گی کہ آپ نے کوئی اپراد نہیں کیا یہ ہی ہے کافکائی ہونا اور اس کی ایک پوری پرکریہ ہے شروع سے انت تک آپ نے دیکھی ہوگی یہ پرکریہ اور اب آپ کو کافکائی کیا ہوتا ہے یہ اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا لیکن یہ پر ایک سوال من میں یہ اٹھتا ہے کہ دنیا میں کتنے بچے کافکا کی طرح ہوگے جن کے بیتر ایک نیسر کی پرتبہ ہوگی لیکن جن کا پتہ انہیں نکمہ اور ناکار مانتا ہوگا ہمارے آس پاس ایسے کتنے سارے بچے کتنی ساری سنتانے ہوتی ہیں ان کی پرتبہ کا پھول کبھی کھل ہی نہیں پاتا ہوگا وہ کبھی اپنی شمتاؤں کو پوری طرح جان نہیں پاتے ہوں گے اس دنیا میں کاف کا جیسے کتنے سارے پھول بینا کھلے ہی چلے گئے ہوں گے اس طرح دیکھا جائے تو کاف کا ہم سب کے بھیتر ہے ہمارا ڈرہا ہوا سہما ہوا بینا بات الجھا ہوا حصہ کاف کا ہے جب بھی ہم دینے والے کلرکوں کو دیکھتے ہیں جب بھی ہم بینا بات سختی برت رہے ایک چرچرے پتا کو دیکھتے ہیں تب تب ہم اپنے بھیتر کے کاف 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 جب بھی ایک وشال پیڑ ایک چھوٹے سے پودے کے حصے کی زمین اور دھوک کو ہڑپ رہا ہوتا ہے ہمارے دل کا کاف کاف ہلا مچا رہا ہوتا ہے جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ بھاگ گیا اور نیتی پر ہمارا کوئی نیانترن نہیں جب بھی ہمارے شریر کو دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے جب جب ہمیں یہ محسوس کرا آیا جاتا ہے کہ لوگوں کے نظروں میں ہماری حیثیت ایک کیڑے سے ادھی کچھ نہیں ہے اور ہمیں جوتوں کے نیچے کچل دیا جانا چاہیے تب تب ہمارے بھی تر کا کاف ہمارے دل کی بالکنی میں کھڑے ہو کر سب رہا ہوتا ہے اس طرح دیکھو تو میں بھی کاف ہوں تم بھی کاف ہوں ہم سب کے بھی تر ایک کاف کا ہے کون سا لے خک ہے ایسا جو اس طرح ہر کسی کی بھی تر ہو تھوڑا تھوڑا سہی سہی لیکن کاف نام کے چھیٹے ہر کسی کی آتما پر پڑے ہوں اس لیے کاف کا مہان ہے انہوں نے کوئی وشال وکرال سہیتی نہیں رچا بہت کم لکھا 41 کی عمر تک تو وہ دنیا کو الویدہ کہہ کر چلے گئے اس کے بعد بھی جو تھوڑا سہ سہیتی انہوں نے رچا وہ ہم سب کے روز مررہ کے جیون کا پرتی بیمب ہے اس لئے کاف کا مہان ہے کاف کا کی مہان تک سمجھنے میں دنیا کو سمجھ لگا وہ دھیرے دھیرے کھلنے والے پھول کی طرح ہیں جیتے جی کاف کاف خود اپنی مہان پتہ نہیں سمجھ پائے پر ان کے بعد لوگوں نے دھیرے دھیرے سمجھا انیس سو چوویس میں جب ان کی موت ہوئی انیس سو چونتیس تک ان کی تمام کتابیں چھپ گئیں تب تک یورپ کے اس حصے کے حالات بدلنے لگے راجنیتک پردریش پر اب تک کے سب سے ظالم انسان ہٹلر کا ادھے ہو چکا تھا وہ چن چن کی یہودیوں کو مربا رہا تھا کافکہ کا پریوار بھی یہودی تھا کافکہ کی تین بہنیں تھیں ہٹلر نے تینوں بہنوں کو گیس چیمبر میں ڈال کر مربا دیا تھا سوچئے اگر کافکہ اور زندہ رہتے تو ضرور وہ ہٹلر کا شکار ہو جاتے حالان کی موت سے ایک سال پہلے تک اگر وہ زندہ بچتے تو شاید ہٹلر کی یورپ سے دور ہو چکے ہوتے